یوں کہ نیادو جسے ریکویس کروں گا کہ اپنی بات رہے ہیں دوستو آج مجھے یہاں اپنے سامنے کئی پرانے دوست دکھ رہے ہیں میرے سینئرز دکھ رہے ہیں اور آج جو جینئو کے ودیار تھے ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ سب دکھ رہے ہیں آج مجھے یہاں میں یہاں 1981-83 کا سٹوڈنٹ تھا لیکن پچھلے پہتیس سال میں خاصتہ اور پہلے تیس سالوں میں میں اپنے آپ کو جینئوائٹ نہیں کہتا تھا کئی بجے تھی شاید میں لکھوں گا اس کے بارے میں لیکن ایک بجے یہ تھی کہ جب لوگ جینئو سے ڈگری لے کے باہر جاتے تھے تو اپنا کالر اونچا کر کے کہتے تھے میں جینئو سے ہوں اور جیسے باہر سے لوگ کیمبریج آکسپورڈ سے آتے ہیں کہتے ہیں میں کیمبریج سے ہوں آکسپورڈ سے ہوں کہ مجھے بات یہ پچتی نہیں تھی اس لیے میں اپنے آپ کو اس سب سے دور رکھتا تھا میں باہر چھوٹے سے شہر سے آیا تھا پڑھنے کے لیے اور ایک چھوٹے شہر میں بات میں پڑھانے چلا گیا تھا تو وہاں جو جینئو کلپ بنتے تھے میں اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا تھا لیکن آج آج میں کہنا چاہتا ہوں آئے میں براوڈ جینئو آئیت اور اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پانچ تاریخ کی رات کو جب کیمپس میں گنڈا گردی ہوئی پولیس نے جو کچھ کیا وہ کیا اس کے بعد آدھی رات کو اس یونیویسٹی کے ٹیچرز گیٹ پہ آکے کھڑے ہوئے اپنے سٹوڈنز کے ساتھ اور یہاں کی کمیونیٹی نے ایک پیس مارچ نکالا آدھی رات کو اور اس گنڈا گردی کے دو گھنٹے کے اندر اندر اس کیمپس میں اس کمیونیٹی میں اپنے سپیس کو ریکاور کیا ریکلیم کیا آئیم پراؤڈر دیں گے جینئو آئیت جو اس دن کے گھٹنا آئے تھی آپ سب جانتے ہیں میں بہت ریکاؤنٹ نہیں کروں گا جب میرے ساتھ ہوا وہ بھی کوئی بہت ریکاؤنٹ کرنے لائک بات نہیں ہے کوئی بہت بہادروی کی بات نہیں تھی انہوں نے گنڈا گردی کی اور ہم کھڑے رہے تو انہوں نے دو بار اٹیک کیا ایک بار تو صرف وہ جو دھکا مکی ہوتی ہے اس میں میں گر گیا لیکن ان کا گرانے کا ارادہ نہیں تھا افسوس اس میں صرف ایک ہی چیز کا تھا کہ وہ پہلا ماب جو کیے سب کر رہا تھا اس میں ایک ٹیچر شامل تھے شامل تھے شامل تھے شامل تھے کہ میں بہت غصہ تھا یوگین سے اس دن لیکن وہ ایک ٹیچر کا چھوٹا کام اور یہ پوری ٹیچر کمیونٹی کی ہمت ہمت بڑی چیز ہے وہ چھوٹا کام بہت چھوٹی بات تھی پہلا حملہ وہ چھوٹا سا تھا ان کی مجھے گرانے کی نیت نہیں تھی لیکن میں گر گیا تھا کیونکہ پیچھے گملہ وغیرہ رکھا ہوا تھا لیکن دوسرا اٹیک جو ایک گھنٹے بعد ہوا وہ پروفیشنل اٹیک تھا وہ بلکل کندوں کا اٹیک تھا جس میں کسی قسمت سے ہم اور ساتھی بچ گئے لیکن جو ہمارے ساتھ ہوا وہ تو ایک فریکشن بھی نہیں تھا کیمپس کے اندر جو ہو رہا تھا کیمپس کے اندر جو ہو رہا تھا اس کے بارے میں اب سب خبر آ گئی ہے جو موٹی تشویر ہے اس کے بارے میں کوئی دو شک دو رائے نہیں ہیں کوئی پچاس ساٹھ ستر سو لوگ اندر گنڈا گردی کر رہے تھے پولیس ان کو پروٹیکشن دے رہی تھی پولیس صرف ایک کام کر رہی تھی کہ کہیں میڈیا اندر نہ آ جائے کہیں جے نیو کو سپورٹ دینے والا جے نیو کا ایلومنائی اندر نہ آ جائے صرف یہ کام کر رہی تھی لیکن پولیس کو بھی پروٹیکشن چاہیے تھا تو پولیس کو پروٹیکشن دینے کے لیے دوسرا لیئر تھا گنڈوں کا جو کہ باہر کھڑا ہوا تھا اندر والے سر توڑ رہے تھے باہر والے مو بند کر رہے تھے اور بیچ میں پولیس کھڑی تھی دلی پولیس آپ کی سیوا میں سدایف دک پر سیم this is the summary of what happened if at all they were half serious if at all there was any attempt by delhi police to restore peace and order on the campus even if you assume that they got to know only around 630 which is a lie even if you assume that they got the orders at 745 to enter the campus which is also a lie because they were on the campus even before that even if you assume all that how is it that delhi police could not pick up one person out of these hundred gundas who were roaming around the campus shame what happened that day could not have happened without two set of conversations پہلا اس گھٹنا سے کچھ دن پہلے کہیں کسی کمرے میں یہ بات جرور ہوئی ہوگی کہ اگلا موقع آئے گا نا تو ان کو ٹھیک کر دیں گے اور دوسرا اس دن شام کو کسی بڑے کمرے میں ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہوگی بیٹا دو ڈھائی گھنٹے ہیں جو کرنا ہو کر لو پاگ میں دیکھا جائے گا میں دیکھ لوں گا نا میں ہوں نا یہ کسی نے کہا ہوگا آج دلی پولیس انکوائری کر رہی ہے آج دلی پولیس پوچھ رہی ہے کہ اس نکاب کے پیچھے کیا تھا ارے چھوٹے چھوڑ کو تو پکڑو گے وہ جس نے کہا ہوگا میں ہوں نا کر لو اس کی انکوائری کرنے کی ہمت ہے آپ کی کیونکہ وہی کو آپ کو آرڈر دے رہا ہے جس نے کہا ہوگا جس نے کہا ہوگا جس نے کہا ہے کو شری CHN علاق زیادی لعلیتاں AMہ کیوں گا جس شیں ہوں zus کو حل دل اند Leyte ایک اس طریقے ایک می کھان جائے ümountvagی ایک مگن سور نگہ جز فرام تطضیق لکھ انہی Ambdad مجھے سہم OTT ملت عمد نگها